بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کسان آزور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائی نیوزیلرڈ بھارتی ٹینسٹار سانیا مرزا شوہ ملک سے ڈائی ووز کے بعد پہلے بھی سانیا مرزا کی دوسری شادی کے حوالے سے خبریں سامنے آتی رہی ہیں اور سانیا مرزا ان دنوں سعودی عرب میں مجود ہیں حج کی ادائیگی کے لیے جب وہ روانہ ہوئی تب بھی انہوں نے کوش شیئر کی تھی اور جس میں انڈریکٹلی انہوں نے شوہ ملک کو پیغام دیا تھا سو اب کچھ روز سے سانیا مرزا کی شادی کے حوالے سے دوبارہ سے ایک بار خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سانیا نے ایک بار پھر اپنے جیون ساتھی کی جو سیلیکشن کی ہے وہ کرکٹر ہیں اور محمد شامی کے ساتھ ان کے معاملات شادی کے جو ہیں وہ تیپ آگئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف سانیا مرزا کے والد بھی اب سامنے آئے ہیں شادی کے حوالے سے انہوں نے کیا بات چیت کی ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی تو اس کے ساتھ سانیا مرزا جیسے کہ شوہ ملک سے ان کی ڈائیووز کی افواہیں جو ہیں ایک سپیکولیشن تو دو سال سے چل رہی تھی لیکن سانیا کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا تھا نہ ہی شوہ ملک کی طرف سے آیا تھا پھر جنوری دوہزار چوبیس کے سٹارٹ میں ہی شوہ ملک نے سنہ جوید کے ساتھ شادی کی اور پوش شیر کی جس سے کہ بہت زیادہ یہ خبر سرکولیٹ بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے شوہ ملک کو آڑے ہاتھوں لیا کہ انہوں نے سانیا کو چیٹ کیا ہے سانیا انڈریکٹلی بہت سارے میسیجیز اس حوالے سے دیتی رہی لیکن ڈریکٹ آ کر انہوں نے میڈیا کے اوپر کبھی کوئی ایسی شوہ ملک کے حوالے سے بات چیت نہیں کی کیونکہ ان کے کچھ معاملات کوٹ وغیرہ کے اندر بھی جو باقی معاملات تھے بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے یا دیگر معاملات چل رہے تھے سانیا نے کسی بھی ٹوپک پہ کبھی کوئی بات نہیں کی لیکن اب جیسے ہی وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئی ہیں تو بھارتی میڈیا کے اوپر یہ خبر بیسیکلی بریک کی گئی تھی کہ سانیا مرزا بہت جلد حج سے واپسی پر محمد شارمی سے شادی کر رہی ہیں اور ان کی سارے معاملات جو ہیں شادی سے ریلیٹڈ وہ تیہ پا چکے ہیں اور جیسے ہی وہ حج سے واپس آئیں گی تو یہ شادی کی تقریبات وغیرہ شروع ہوں گی اور ازہان جو ہے وہ شوئی ملی کے ساتھ رہے گا یا سانیا کے ساتھ رہے گا اس کے اوپر بھی کافی ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی نظر آئی حالانکہ اس سے پہلے سانیا کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ ازہان کی کسٹڈی وہ اپنے پاس ہی رکھیں گی چونکہ سانیا مرزا دبائی میں مقیم ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے ازہان اس کی کسٹڈی ان کے پاس ہی ہے اور بقاعدہ پھر بعد میں کچھ عدالتی کاربائی بھی سامنے آئی تھی کہ عدالت میں بقاعدہ یہ چیز آہ ایزہ ریٹن آہ لکھوائی بھی گئی ہے کہ شوئی ملک جو ہے وہ بچے کو آؤٹ آف کنٹری کے ٹورز وغیرہ پہ نہیں لے جا سکتے اگر انہوں نے اسے ملنا ہو تو وہ دبائی تو جا سکتے ہیں اور وہیں جا کے سانیا مرزا کی مجودگی میں وہ آہ ملاقات بچے سے کر سکتے ہیں لیکن بچے کو کہیں وہ لے جا نہیں سکتے یہ چیزیں پہلے بھی سامنے آ چکی تھی تو شوئی ملک ازہان کو آہ سانیا مرزا کی شادی کے بعد اپنے پاس لے آئیں گے یہ والی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں شوئی ملک نے جیسے کہ آہ دوہزار چوبیس کے سٹارٹ میں شادی کی اور پھر تصویریں بھی شیئر کی تو اس کے بعد سانیا مرزا کے حوالے سے یہ بحث کافی عرصے سے چھڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی کا کب آغاز کر رہی ہے یعنی کہ شادی کب کر رہی ہے اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی آہ کسی آہ سے وہ شادی دوبارہ کریں گی آہ لیکن پھر آہ محمد شامی کے حوالے سے کافی سپیکولیشن سامنے آئی اور اب بقاعدہ اس کو انڈین میڈیا ریپورٹ بھی کر رہا ہے کہ سانیا مرزا جو ہے آہ محمد شامی سے بہت جلد حج سے واپسی پہ شادی کریں گی ان کے سارے معاملہ تیہ پا چکے ہیں اب دوسری طرف سابق سٹار سانیا مرزا کے جو والد ہیں وہ اپنی بیٹی کے حق میں سامنے آئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ شادی کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ محمد شامی کے ساتھ جو شادی کی سانیا مرزا کے افواہیں چل رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ سب بقواس ہے سانیا مرزا کی تو کبھی محمد شامی سے ملاقات نہیں ہوئی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محمد شامی کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی کی تک بھی بات جلد شروع ہوں گی اور معاملہ تیہ پا چکے ہیں تو یہ جسٹ ایک سبیکولیشنز ہیں ان میں کوئی ریالیٹی نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ ہمارا محمد شامی کے ساتھ تیہ پایا ہے اس کے ساتھ سانیا مرزا کے والد عمران مرزا نے ان افواہوں پہ اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سانیا مرزا کے حوالے سے جتنی بھی محمد شامی سے شادی کی جو خبریں چل رہی ہیں تو ایک چیز میں کلیر کر دوں ان کے والد کا کہنا ہے کہ شامی سے کبھی بھی سانیا مرزا کی ملاقات نہیں ہوئی اور لیکن دوسری طرف جو بھارتی میڈیا ہے ان کا ابھی بھی دعویٰ یہ ہے کہ بہت جلد سانیا محمد شامی کے ساتھ شادی کے بندر میں بن جائیں گی لیکن ان کے والد جو ہیں وہ جیسے کہ پہلے بھی سامنے آئے تھے جب سانیا مرزا اور شوئی ملک کی طلاق کی خبر سامنے آئی تھی جب سنہ جویے سے شوئی ملک نے شادی کی تھی تو لوگوں کا بہت زیادہ ریاکشن آیا تھا اور بالخصوص لوگوں نے سانیا کو بہت زیادہ اس میں سپورٹ کیا تھا اور شوئی ملک کو آڑے ہاتھوں لیا تھا تو اس وقت بھی سانیا مرزا کے والد سامنے آئے اور انہوں نے اپنے بیٹی کے حق میں سٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے یہ بھی بقاعدہ بتایا تھا کہ میری بیٹی کی علیہدگی کافی عرصہ پہلے ہو چکی ہے تو سو اب بھی وہ دوبارہ ایک دفعہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شادی کے بارے میں بات چیت کی جاری کہ محمد شامی سے بہت جلدی شادی کی تقریبات شروع ہوں گی اور ازہان جو ہے وہ اپنے باپ یعنی شوئی ملک کے پاس چلا جائے گا اور سانیا ہے اس میں کوئی ریالیٹی نہیں ہے اور جو محمد شامی کے ساتھ ایک افیر کے طور پہ سانیا مرزا کا سارا معاملہ کیا جا رہا تھا کہ دونوں کے آپس میں خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو اس پہ بھی ان کے والد نے سخت کنڈیم کیا ہے اس بات کو انہوں نے کہا ہے کہ سانیا مرزا کبھی بھی محمد شامی سے نہیں ملی ہیں سو امزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ انوائل ویڈز آپ کو ملتی رہیں